کپتان کے وسیم اکرم پلس وزیرالہ عثمان بزدار نے اپنی ذاتی عیاشی کے لیے قومی خزانے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنی سرکاری رہائشگاہ سیون کلب کی کروڑوں روپے سے سیون سٹارز تزینوں رائش کرواتے ہوئے ٹوائلٹس، فرنیچر اور پردے سمیت ہر چیز تبدیل کروا دی ہے عوامی حلقوں کی طرف سے صفر کر کردگی کی پینہ پر تنقید کا شکار عثمان بزدار نے چیف منسٹر اینکسی کے ایکزیکٹیف سوئٹس اپنے رشتہ داروں کے لیے مختص کر دیے ہیں جہاں وزیرالہ ان کے خاندان اور رشتہ داروں کا شہانہ کھانا مفت مہیا ہوتا ہے جو ارون کی پرتشتہ زین و آرائش وہاں آنے والوں کے لیے حران کن ہے صرف پورے مکان کی ہی تزین و آرائش نہیں کی گئی بلکہ انتہائی فضول خرچی کے ساتھ مہنگے فرنیچر اور ہاتھوں سے بنے کالینوں سے سجایا گیا ہے تمام ٹوائلٹس جو ماکل طور پر اچھی حالت میں تھے ان کی جگہ درامت شودہ سیرامکس استعمال کیے گئے ہیں اخراجات کی سطح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیالہ کی خلوتگاہ کے لیے پردوں کی قیمت پنرہ ہزار روپے فیر مربع فٹ ہے اندرون خانہ کی خبر رکھنے والوں کے مطابق متعدد بڑی سکرین کے ایلیڈی ٹی وی نصب کیے گئے ہیں فیڈرل اور صوبائی چیف ایگزیکٹیف ہاؤسز کے بکسرت دورے کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے لاہور میں وزیرالہ کے لیے ریاست کی خرچے پر اتنی پرتائش رہاشگائیں پہلے کبھی نہیں دیکھی سابق وزیرالہ سردار عارف نکئی کے بعد کبھی کسی وزیرالہ نے چیف منسٹر اینکسی کو بطور سرکاری رہاشگاہ کے استعمال نہیں کیا شہباز شریف اور چودری پرویز الہی نے اپنے اتوار میں اپنی نیجی رہاشگاؤں میں ہی قیام کو ترجی دی اور انہوں نے سیون کلب کو دفتر کے طور پر استعمال کیا بعد عضب پرویز الہی نے نیا دفتر آٹھ کلب بنایا ان کے دور میں زیادہ تر سیون کلب زیر استعمال نہیں رہا تاہم شہباز شریف نے اپنے دونوں اتوار میں سیون کلب کو اپنے مرکزی دفتر کے طور پر استعمال کیا سیون کلب کی آسائش پہلے ہی پروکار اور مناسب تھی سابق وزیرالہ نے پردے اور فرنیچر تبدیل نہیں کرائے ایک بار تو شہباز شریف کے دور میں وزیرالہ کے ذاتی دفتر کی چھت گر گئی لیکن انہوں نے کسی بڑی تبدیلی کی اجازت نہیں دی پورا فرنیچر پہلے والا ہی رہا گزرشتہ وزیرالہ غیر ملکی معززین اور سربرہ مملکت کو پرانے طرز کے مکان میں ہی موضوع کرتے رہے سیون کلب کا دورہ کرنے والے باخبر ذرائع نے بتایا کہ وزیرالہ بزدار نے سرکاری رہشگاہ سیون کلب کی پرتائیش تزین و عرائش پر بے درے قومی خزانے سے کروڑ روپے خرچ کر دیئے ہیں ذرائع کے مطابق وزیرالہ سرکاری خرچ سے چائے زہرانے اور اشائیت کے حق دار ہیں لیکن وزیرالہ ان کے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے کھانے پینے کے اخراجات سرکاری خزانے سے پورے نہیں کیے جا سکتے چاہے وزیرعظم ہو یا وزیرالہ اسے مسکورہ اخراجات اپنی جیب سے پورے کرنے ہوتے ہیں لیکن بزدار نے یہ تمام اخراجات ریاست کے کھاتے سے پورے کیے وزیرالہ ہاؤس کے انیکسی جو کہ چھے ایگزیکٹیف سویٹس پر مشتمل عمارت ہے اور جو لاہور کے دورے پر آنے والے وفاقی وزیرہ دوسرے صوبوں کے وزیرالہ کے لیے خاص طور بنائی گئی ہے وہ جولائی دوہزار اٹھارے سے بزدار کے فس قزم کے تصرف میں ہے جو اسے ڈیرہ غازی خان اور تونسہ سے آنے والے مہمانوں سے ملنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور تمام اخراجات سرکاری خزانے سے پورے کیے جاتے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ بزدار کا سرکاری دستر خان تلائی اور نکری برتنوں اور کراکری سے مزین ہے جہاں پانی اور مشروب کے لیے نہایت قیمتی بلوڑی گلاس استعمال کیے جاتے ہیں بزدار کے سرکاری رہشگاہ کی اشانہ خراجات آج کل پنجاب کے وزراء کا پسندیدہ موضوع گفتگو ہے چونکہ وزیرعظم وزیرالہ بزدار کے پشت بنا ہیں لہٰذا یہ لوگ پی ٹی آئی کی بجت پالیسی کی اس کھلی خلاف ورزی پر کھل کر نہیں بول رہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا